جی اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا اوہ سعید مدصر فیاض رینڈم فوڈ کیچن سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں کہ آج پھر حاضر ہوں آپ کے ساتھ بہت ہی بہترین ریسپی کے ساتھ آج ہم بنائیں گے جناب چکن تکہ پیزا بہت ہی لذیذ بنیں گا ہمیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بونلیس چکن ہے دو سو گرام کے قریب چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کے اندر ہم ادھر گلیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اس کے بعد ایک چھوٹا چاہے کا چھوٹا 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 چ اور یہ آدھا چائے کا چمچ ہم اس کے اندر نمک یوز کریں گے اور اس کو اچھی طرح ہم ہرینیٹ کریں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے اور یہ آدھا چمچ ہم نے اس کے اندر سرخ میرچ ایڈ کی ہے اس کے بعد دناب ہم اس کو اچھی طرح سے ایسے آدھی پیالی کے قریب آئل لے کے یا چار ٹی سپون ٹیبل سپون آئل لے کے اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے ہم فرائی کر لیں گے کک کر لیں گے یہ ذرا انگلیش ریسپی ہیں اس کے اندر میرا پورا بور حاصل نہیں ہے یہ میری وائف میرے ساتھ مدد کروا رہی ہیں ہم دیسی بندے ہیں دیسی ریسپیوں پہ بور حاصل ہے تو یہ دیکھیں جب اس پوزیشن میں آ جائے گا تو چکن کو ہم نے اچھی طرح سے کک کرنا ہے کوشش کریں چکن کچھا نہ رہ جائے اس کے بعد ایک کوئلہ اچھی طرح سے گرم کر کے ہم کوئلے کی بھاپ دیں گے اس کو یہ کوئلے کی بھاپ دینے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا چکن اس پوزیشن میں آ جائے گا تو اس کو ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اس طرح ہم اپنی سبزیاں کٹ کر لیں گے اس میں ٹماٹر ہے چھوٹا سا بیاز ہے اور ایک کیپسی کم شملہ میرچ ہے اس کے بعد ہم ایک شوارما والا رول جو بناتے ہیں اس کا وہ بریڈ لے لیں گے پیزا سا سپلائی کریں گے اس کے اوپر یہ چیز شامل کریں گے ہم شرٹ کی ہوئی چیز ہے یہ اس کے بعد چکن کی ٹاپنگ کریں گے یہ ہم دو طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں آون میں بھی اگر آپ کے پاس گریل والا آفشن ہے تو آون میں آپ اس کو گریل کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کسی بھی پہن میں نیچے توا رکھ کے اس کو آپ پکا سکتے ہیں اس کے بعد اس طرح ہم اس کے اوپر سبزیوں کی ٹاپنگ کریں گے بچے بہت تنک کار رہے تھے مجھے بابا پیزا کھلائیں بابا پیزا کھلائیں تو پھر یہ میں ان کے لیے سمان لے کے آیا ہوں بازار کی چیزیں کھلانے سے بہتر ہے بچے کو باہم گھار میں چیزیں بنا کر دیں تو آپ لوگ بھی یہ آسانی چکا سکتے ہیں اس کے بعد یہ آنینز اس طرح سپرنکل کر دیں گے اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے مشروم اور آلیفز مجھے نہیں مل سکے اس لیے میں نے ان کا یوز نہیں کیا اب گھر میں بلکل بزار جیسا آپ کو ذائقہ آئے گا تو یہ دیکھیں جب اس طرح اس کی ٹاپنگ ہو جائے پھر آخر میں ہم اس کے اوپر دو سے تین سلائس کی ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹاپنگ کرنے دیں گے ٹاپنگ کرنے کے بعد پھر سے اس کے اوپر چیز کی ٹاپنگ کریں گے شرائٹ کی ہوئی چیز کی ٹاپنگ کریں گے یہ دیکھیں ٹاپنگ ہماری تقریباً مکمل ہو چکی ہے آج میں ویڈیو بنانے کے فرائز سر انجام دے رہا ہوں اس کے اوپر یہ ہم اور ہی گینوں جو بزار سے مل جائے گا آپ کو وہ تھوڑا سپریٹ سے سپرینکل کریں گے سپریٹ کریں گے اس کے اوپر اور اس کے ساتھ ہم اس کے اوپر چلی فلیکس تھوڑے سے سپریٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو پری ہیٹ کر کے طوے کے اوپر اس طرح آپ نے نانسٹک کا ایک پین لے لینا ہے نیچے تباہ رکھنا ہے یہ دیکھیں ہل بلکل اس پوزیشن میں آپ کی آنچ ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں پیزا ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے بہت زبردست بہت لا جواب پیزا تیار ہوا ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر میں یہ تیار کر سکتے ہیں ایسی چیزیں تیار کرنے کے لیے آپ کے پاس آون ہونا چاہیے جس کے اندر بیک کر سکیں میرے پاس جو آون تھا اس میں گریل تھی میں نے ایک پیزا اس کے اندر بھی تیار کی ہے اوپر والی گریل آون کی میں نے اور اس کے اندر اس کو چار منٹ کے لیے میں نے اس کو گریل کیا تو یہ بھی دیکھیں بہت پیارا ہمارا پیزا تیار ہو چکا ہے امید ہے آپ لوگ میری آج کی ریسپی پسندہ ہی ہوگی درائے مہربانی میرے چینل کو لائک کر لیں شیئر کر لیں سبسکرائب کر لیں آپ لوگ کے پیار محبت کا بہت بہت شکریہ مزید اچھے چی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوتا رہا ہوں گا تینک یو جی بہت شکریہ سبسکرائب کر لیں تینک یو اللہ حافظ